سب سے امپورٹنٹ چیز جو ملک میں آپ نے کہا کہ ہمارے نوجوان تب کا دل برداشتہ ہے تو میرے خیال ہے کہ یہ کہنے میں اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے کہ واقعی سسٹم کے اندر کچھ چیزیں ایسی شامل ہو چکی ہیں جس میں نوجوان تب کا واقعی اس وقت اس فیس سے گزر رہا ہے جہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ دل برداشتہ ہو چکا ہے اس کے بہت سارے ریزنز ہیں جس ریزنز اور وہ ایسی سائنٹفیک اور ایسی سگنفیکنٹ ریزنز ہیں جس کی بنیاد پر یہ تب کا واقعی دل برداشتہ ہو چکا ہے جس کی بہترین یا مثالیں جو آپ کے سامنے ہیں جس میں ایکنومیکل کرائسس اس وقت جو موجود ہے آپ کے سسٹم میں وہ ایکنومیکل کرائسس اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ یہاں پر جو نوجوان تب کا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ پورا یہ جو وطن عزیز ہے ہمارا یہ وطن عزیز بالخصوص نوجوانوں پر منحصر ہے اور سارا کا سارا فیوچر ہمارا نوجوان تب کے کے ساتھ منسلک ہے اور یہی نوجوان تب کا جب ایکنومیکل کرائسس کو دیکھ رہا ہے جو کہ اس وقت ایکزسٹ کرتے ہیں تو یقینی طور پر وہ ایک ایسی فیز میں آتا ہے جہاں پر وہ ڈسپوائنٹ بھی ہو رہا ہے اور فرسٹیشن کا شکار بھی ہو رہا ہے تو میرے خیال ہے کہ اس کی فرسٹیشن جو اس وقت ایکزسٹ کرتی ہے جہاں وہ ایکنومیکل کرائسس کو دیکھ رہا ہے وہاں یہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی کو جو اس وقت سسٹم کے در موجود ہے اور ہم سب کو اور ہمارے تمام حکمرانوں کو بھی بات اچھی طریقے سے پتا ہے کہ جو پولٹیکل سچوئیشنز اور ایکنومیکل سچوئیشنز ہوتی ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں جب ملک میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی موجود ہوتی ہے تو یاد رہے کہ ایکنومیکل انسٹیبلیٹی بھی جو ہے وہ ایکزسٹ کرتی ہے تو یقینی طور پر پاکستانی جو ہمارا بچہ ہے ہمارا نوجوان ہے وہ اس وقت کافی اس بات پر سوچنے مجبور ہو چکا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اسے قسمت کہیں یا بدقسمتی کہیں کہ جس ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں میرے خیال ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ بہت کروشل ٹائم ہے جس میں سے ہم ابھی گزر رہے ہیں اور یہ دنیا ٹرانسوارم بھی ہو رہی ہے یعنی ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہے جس میں دنیا ٹرانسوارم بھی ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں دونوں سائٹس پہ یعنی ہماری جو حکمانہ طبقہ ہے ان کو بھی بہت سیریس نوٹ پر اسے لینا پڑے گا کیونکہ اب یہ پرانا دور نہیں رہا ہے دنیا ٹرانسوارم ہو چکی ہے دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا چکی ہے دنیا کی ایڈوکیشن سسٹم بدل چکی ہے سیمیلرلی جو ہمارے پاس جو سٹیڈنٹ سپکا ہے نوجوان طبقہ ہے اس کو بھی یہ ریالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اب خالی پیلی باتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا یا ایک ڈھکوسلے وعدے جو ہمارے ساتھ کی جاتے ہیں ان سے کچھ نہیں ہو سکتا بلکہ ہمارے ہاں ایڈوکیشن سسٹم میں اور جو ہمارا اسکل سیٹ ہے اس میں کافی ڈیفرنس ہے اور گیپ ہے یہ جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے یہ نوجوان نسل ریالائز کر چکی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ ایڈوکیشن سیٹ اپ پاکستان میں اس لحاظ سے نہیں ہے جس لحاظ سے ہونا چاہیے تو آل دو کہ آپ نے بہت دفعہ سن رکھا ہوگا ایڈوکیشن سیٹ اپ میں بڑی کام ہو رہے ہیں اور یقین ہے ہائر ایڈوکیشن سیٹ اپ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیول پر بہت اچھی طریقے سے منظم طریقے سے کام کیا جا رہا ہے لیکن جو ہمارا گراس روٹ ہے جو ہماری فاؤنڈیشنز ہیں وہاں کا تعلیم میار اس قدر خراب ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے کچھ ڈسکس کروں تو آپ اندازہ ہوگا کہ اس وقت ہم کہاں کھڑیں دیکھیں کسی بھی نظام تعلیم کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کے سٹانڈرز ہوتے ہیں ایسے ریسرچر ہم یہ کہتے ہیں یا تو نظام بہت اچھا ہے یا ہم کہتے ہیں اچھا ہے یا نارمل ہے یا ہم کہتے ہیں برا ہے یا بہت برا ہے میں آپ کو ایسے ریسرچر یہ بتاؤں گے اس وقت پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ ایک بتر نظام کے طور پر جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے کرائٹیریاز ہیں ہمارے پاس ایک کسی بھی ایڈوکیشن سسٹم کو جانچنے کے لیے اس کو اس کے سٹانڈرز کو دیکھنے کے لیے ان میں سے ایک سٹانڈرز یہ بھی ہے کہ آپ ہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بچے ہیں جو سکول جانے سے محروم رہ جاتے ہیں یہ کرائٹیریہ ہے اب آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پاکستان میں اس وقت اپروکسیمیٹلی چھے کروڑ بچہ اس وقت اگزش کرتا ہے جو کہ سکول گوئنگ بچہ ہے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ 50% بچہ ایسا ہے جو سکول کی کبھی شکل نہیں دیکھتا یہ unskillful labor ہوگی آنے والے وقتوں میں ان کو کسی کسی بھی modernization کا نہیں پتا ہوگا ان کے اندر شعور کی جو اگاہی ہونی چاہیے وہ شعوری طور پر جو ہے یہ اس سسٹم کو match نہیں کر سکتے جو اس وقت دنیا کی requirement ہے اسی طریقے سے جو 50% بچہ بہجتا ہے اس میں سے بھی more than 50% بچہ وہ ہے جو کہ میکٹرک سے آگے education حاصل نہیں کر پاتا اور مزید جو بچہ آگے پہنچتا ہے تو research ہی کہتی ہے کہ اس میں بھی 80% سے زیادہ وہ بچہ ہے جو quality education حاصل نہیں کر پاتا اب just imagine کریں اس situation کو کہ ہمارے ہاں جو youth اس وقت جس کے بارے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ایک ہماری لیے future ہے ہمارا اور اگر یہ asset ہمارا train نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں اس human کا ہم کریں گے جو لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور لیکن اگر ہم وہ لوگ جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کی اپنی محنت اور اپنی لگن ان کے ساتھ ہے لیکن میرا جو اس وقت نوشہ نے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ اپنے start-ups اور entrepreneurship کے طرف move کر رہے ہیں اسے کئی گناہ policies وہ structure جیسے جو بھی system government دے سکتی ہے لوگوں کو facilitate کر سکتی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ease of doing business ہے جس میں لوگوں کو business میں facilitate کرنے کے جو rank دنیا کے اندر ہے اس میں ہم اس وقت bangردیش سے انڈیا سے اپنے تمام لوگوں سے جو ہے وہ پیچھے ہیں میری نزیق جو مجھ سے انٹریکشن لوگوں کا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی آہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل bright ہو آہ اس کی living standards better ہوں اور اسی کے لیے وہ آہ تعلیم اور تربیت حاصل کرتا ہے اور اس کے لیے وہ چاہے وہ national level پر ہو یا international ہو وہ جانا پسند بھی کرتا ہے اور یہ بھی میں ایڈ کرتا جاؤں کہ کوئی بھی شخص آہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر جائے یہ personally میری feelings ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آہ جانبوجھ کر یا خوشی سے جانا چاہتا ہے ظاہر انفرسٹرکچر آہ اس level کا آہ جو اسے محصر یہاں نہیں ہے جس کیوں خواب ہیں جس کو یہاں پورے نہیں ہو رہے ہوتے اس وجہ سے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آگے جائے تو آہ اس کے جو سب سے بڑا concern ہے وہ یہی ہے کہ میرا future کیا ہوگا میں ایک higher education حاصل کر بھی لوں میں اتنی آہ آہ زیادہ محنت کر بھی لوں لیکن میرے سامنے اتنے hurdles ہیں کہ ان hurdles کو فیس کرنے سے بہتے رہے کہ میں کسی دگا ایک نئے کریئر کو اپنے یا کریئر کو کسی دوسری دگا سے چھو کر سکوں اور for instance اگر کوئی entrepreneurship بن کرنا چاہتا ہے start ups کا دور ہے fintech کا دور ہے چیزیں digitalized ہو رہی ہیں دنیا promote کر رہی ہیں لیکن اتنے bureaucratic hurdles ہیں یہ بالخصوص بات میں آپ کی چینل کے تفسی سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ سننے والے تاکہ ان تک یہ بات پہنچے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو facilitate کرنا ہے ہمارے bureaucratic challenges جو ان کو face کرنے پڑتے ہیں ان کو one window یہ کیوں ہے یہ کیوں نہیں کیا وہ permission کیوں نہیں لی یہ tax کیوں نہیں لیا وہ tax کیوں نہیں کیا there are so many جو لوگ اس process کو گزرتے ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو چھوٹے چھوٹے کام کرانے کے لیے کتنے process سے گزرنا پڑتا ہے اور جب کام اکمل ہونے لگتا ہے تو ایک اور نیا clause آجاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنا future کا بھی نہیں پاتا دیکھیں political stability اس لیے ضروری ہوتی کیونکہ آپ ایک policy کو continue کرتے ہیں last government میں آپ دیکھیں بہت سارے ایسا initiatives لیے گئے تھے لوگوں نے اپنی investment کی پیسہ لگایا لیکن passage of time جب آپ اس چلتے ہوئے set up کو business کو wind up کرتے ہیں تو ساری کی ساری چیزیں تو یہ کوئی positive sign نہیں ہے تو ہماری youth ماشاءاللہ بہت talented ہے limited resources میں آپ کو انہوں نے بہت اجاگر کیا ہے بہت مہنت کی ہے لیکن اگر وہ سرپرستی ان کو نہیں ملے گی جو کہ حکمانہ تبکی طرف سے ملتی ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا الٹا نقصان ہوتا ہے اور لوگ disheart ہوتے ہیں اور اپنے set up کو wind up کر کے چلے جاتے ہیں اس کی آسان سی example یہ ہے کہ جو existing business ہے جو وہ survive نہیں کر پا رہے تو مجھے بتائیں کہ آپ نئے بچے کو کیسے motivate ہیں آپ لوگ جو اس وقت جس دور میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک blessing بھی ہے اور وہ blessing یہ ہے کہ اس technology نے تمام لوگوں کو ایک جگہ لاکھے کھٹا کر دیا ہے یعنی پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ امریکہ یا یورپ ہم سے اتنے سال آگے اور اتنے ہزار سال ہم سے آگے ہیں لیکن اس technology نے چونکہ ہم سب کو اتنا aware کر دیا ہے کہ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے skill set کیسے design کریں گے اور اپنا future ہم کیسے construct کر سکتے ہیں data sciences کا دور ہے آپ کی فیلڈ چاہیں فارما ہو آپ کی فیلڈ finance ہو مارکٹنگ ہو موجود ہے اگر آپ نے اس پر working کر لی اس کے لیے جیسے ماڈم نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی education degree اور یونیورسٹی کو خاص طور پر جوائن کرنا ضروری ہو کیونکہ یہ ایسا skill set ہے جو کہ پوری ایک situation یا ایک world جو ہے وہ transformation کے طرح move کر رہا ہے اگر آج ہم نے اپنے آپ کو اس transformation کے ساتھ لگا دیا تو ہوفولی سب کا career اور جو مہنت کرنے والے لوگ ہیں ان کا future بہت bright ہے کیونکہ یہ دور ایک دم transform ہو رہا ہے جیسے بات کیا emotional intelligence پر soft skills پر اور میں اس کو اتنا زیادہ support اس وقت کر رہا ہوں کیونکہ یہ دور اے آئی کا دور ہے اور اس artificial intelligence نے پوری دنیا کی dynamics کو change کر دیا ہے یہاں بہت ساری جو calculations اور بڑے زبردست کسیم کی working کی زمانے میں ہوا کرتی تھی آج کل مختلف قسم کے اے آئی موڈل آپ کے ایک پر ساری چیزیں کر کے آپ کو دے دیتے ہیں اس وقت سب سے important چیز یہ ہے کہ آپ کتنے emotional intelligent ہیں جیسے بات ہوئی ابھی تھوڑے جر پہلے تو یہ وہ soft skills ہیں جو آپ کے اندر اب ہونی چاہیے تو آج کے پاکستانی کو یوت کو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی ساتھ جو soft skills ہیں وہ اس کو اتنا polish کریں اور transformation کو سمجھیں اپنی skills کو identify کریں کہ وہ کون سا ایریا ہے جہاں پر وہ working کر سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس موجودہ دور میں فنٹیک کا ایریا ہو data sciences ہو learning material آپ کے پاس available ہے اب آپ کے پاس یہ مہتاجی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی train کرے گا آپ کو کوئی پڑھائے گا آپ کو کوئی اب سمجھائے گا دنیا اتنی زیادہ open ہو چکی ہے آپ دیکھیں social media کے ذریعے کیا کچھ چیزیں آپ تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو جو اس کا وہ صحیح استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو ایک direction اس کی set کرتے ہیں اپنے career کی set کرتے ہیں اور جو ضروری چیزیں ہیں اگر وہ ان تمام چیزوں کو set کر لیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کا future بہت bright ہوگا بس ایک ضرورت ضرور اس بات کی ہے کہ جو بھی ہمارے حکومت کا set up ہو حکمران ہوں وہ ضرور اس بات کو motivate کریں تاہیہ وہ education set up میں ہی آپ کی لوگ کیوں موجود نہ ہو جیسے میں نے آپ سے تھوڑے جو پہلے کہا کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن تو پاکستان میں بہت اچھے لیول پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انورسٹریز کو سٹریم لائن کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں اللہو ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اللہو ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجے